ناظرین میں ہوں فہد حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیرت قدہ چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جیونری میکنگ پروسس آپ دیکھیں گے کہ فیکٹری میں مشینوں پر سونے کے زیورات مثلاً سونے کے کنگن، چین، سونے کا سکہ، سونے کی اینٹ اور دوسری جیونری کیسے بنائی جاتی ہے یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے جا رہی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے پورا دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو بعد میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کے بسکٹ کیسے بناتے ہیں سونے کے بسکٹ بنانے کے لیے راہ سونے کو ایک بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے بنائے جاتے ہیں یعنی اس کو پگھلا کر چھوٹے دانوں کی صورت دی جاتی ہے اس کے بعد انہیں مشین میں تولا جاتا ہے اور پھر جتنے گرام کا بسکٹ بنانا ہو اس حساب سے ان دانوں کو سونے کی بسکٹ کے سانچے میں بھر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس سانچے کا مو بند کر دیا جاتا ہے اور اس سانچے کو ہیٹنگ مشین میں رکھ دیا جاتا ہے یہ مشین چین منٹوں میں ان گرینز کو سونے کی بسکٹ میں بدل دیتی ہے اس کے بعد اس بسکٹ کو پانی میں ڈال کر تھنڈا کر لیا جاتا ہے اور یوں منٹوں میں سونے کا بسکٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے آخر میں اس بسکٹ پر کمپنی کی مہور لگائی جاتی ہے اور وزن منشن کیا جاتا ہے لیں بسکٹ مارکیٹ جانے کو تیار ہے گولڈ چین میکنگ پروسس اگر بات ہو گولڈ کی چین کی تو یہ لڑکے اور لڑکیوں میں یک سا مقبول چیز ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش رما سونے کی زنجید آخر فیکٹری میں کیسے تیار کی جاتی ہے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ موڈرن مشین کے بغیر ہاتھوں سے سونے کی چین کیسے بنائی جاتی ہے اس کو بنانے کے لیے کاریگر کچھے سونے یعنی سونے کے گرینز یعنی دانوں کو تول کر انہیں بھٹی میں ڈالتے ہیں جہاں ان کو آگ پر پکایا جاتا ہے اس سے سونا پگھل جاتا ہے اور پھر اس سونے کو ایک لمبی پٹی نمہ باکس میں ڈال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک رولر مشین میں ڈال کر اس کی پتلی اور لمبی چھڑی بنائی جاتی ہے اس کے بعد اس چھڑی کو ایک دوسری مشین میں ڈالا جاتا ہے جو اسے ایک لمبی اور تار کی شکل دے دیتی ہے پھر اس تار کو ایک دوسرے لوہی کی راٹ پر گول گول لپیٹ کر اس کا ایک سپرنگ سا بنا لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک مشین کی مدد سے سونے کے سپرنگ کے چھوٹے چھوٹے پیس کیا جاتے ہیں اس کے بعد ان ٹکڑوں کو چین کی شیپ میں جوڑ دیا جاتا ہے تکڑوں کو جھوڑتے ہوئے آگ کے استعمال سے سونا پگھلا کر جوڑ بند کر دیا جاتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک جوڑ کی گراہ لگا کر پوری چین بن جاتی ہے اس کے بعد چین کو لپیٹ کر اور گھوما کر ایک خوبصورت ڈیزائن دیا جاتا ہے آخر میں چمک لانے کے لیے اس کو ایک قسم کے کیمیکل میں ڈبویا جاتا ہے سب سے آخر میں نیک بلوک فٹ کیا جاتا ہے لیں جی ایک خوبصورت چین تیار ہو گئی دیکھا کتنی مشکت کا کام ہے اب ہم بات کرتے ہیں موڈرن طریقے کی آج کے دور میں سونے کی چین بنانا بلکل بھی محنت کا کام نہیں ہے کیونکہ مشینوں نے یہ کام آسان کر دیا ہے اب ہزاروں ڈیزائنز کی چینز چھٹکی بجاتے بن کر تیار ہو جاتی ہیں مشین سے چین بنانے کے لیے سونے کو مشین میں ڈال کر وائر کی طرح گول کر لیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ رولر پر اس تار کو لپیٹ کر اکٹھا بھی کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی مشین میں یہ تار فٹ کر دی جاتی ہے جس سے آٹومیٹک سونے کی چینز بن جاتی ہیں جس بھی ڈیزائن کی چین بنانی ہوتی ہے اس ڈیزائن کی ڈسک کو کمپیٹر پر پہلے ہی سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس طرح آپ کے مطلوبہ ڈیزائن کی چین آپ کو پلک جھپکتے میں مل جاتی ہے چین کو بنانے کے ساتھ ساتھ یہ مشین اس کو ایک رولر پر بھی لپیٹتی جاتی ہے بعد میں ورکرز ان کو نارمل سائز میں کٹ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہک بھی لگا دیتے ہیں تھاکہ گلے میں پہن کر بند کی جا سکے جب چینز تیار ہو جائے تو ان کو ایک کیمیکل میں ڈبو دیا جاتا ہے جس سے ان کے اوپر چمک آ جاتی ہے اور وہ خوبصورت لگنے لگتی ہیں اس طرح یہ مشینیں الگ الگ ڈیزائن کی چینز کو بہت زیادہ تعداد میں چند ہی منٹوں میں بنا لیتی ہیں دوستو ہمیں یہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت کرنا پڑتی ہے آپ کا صرف ایک لائک اور ایک کمنٹ کرنے سے ہماری ساری محنت وصول ہو جائے گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں گولڈ نیکلس میکنگ پروسس شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی عجوبہ عورت ہو جس کو سونے کا نیکلس سے ہار پہننا پسند نہ ہو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک خوبصورت ہار اور نیکلس کس طرح سے بنائے جاتے ہیں یہ بات جان لیں کہ ہار بنانے کے لیے کوئی مشین استعمال نہیں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ہاتھ کی محنت سے بنایا جا سکتا ہے نیکلس بنانے کا کام بہت ہی باریکی سے کرنا پڑتا ہے اور اس کے ڈیزائن کافی کمپلیکس ہوتے ہیں جو کسی مشین کے بس کی بات نہیں ہار کو بنانے کے لیے کاریگر کچھا سونا جیسے کہ سونے کی چین تار موتی وغیرہ لے کر سانچے پر ہار بناتا ہے یہ سارا کام ایک خاص طرح کے پلیٹ فارم یا گتے کے اوپر ہوتا ہے جس پر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ چمٹ جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاریگر کی لگائی گئی چیز جو وہ بلکل ڈیزائن کے مطابق لگاتا ہے ادھر ادھر نہیں ہوتی اور اپنی جگہ چپکی رہتی ہے کاریگر چمٹی کی مدد سے تمام چیزیں لگاتا جاتا ہے اور اسی طرح سارا ہار تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کیمیکل پیس بنا کر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ ہار ایک ساتھ چپک جائے جب یہ پیس سوک جائے اور موٹی سی پرد بن جائے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد آگ کا پریشر مار کر اس کو ملائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو میکنگ سٹینڈ سے الگ کر دیا جاتا ہے اس طرح ایک انتھک محنت کے بعد ایک خوبصورت ہار آپ کے سامنے بن کر تیار ہے گولڈ بریسلٹ میکنگ پروسس سونے کے بریسلٹ اور کنگن ہر عورت کی ہی کمزوری ہوتی ہیں اسی لیے خاص طور پر عورتوں کو ان کے بنانے کا پروسس تو معلوم ہونا چاہیے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سونے کے کنگن بنانے کے لیے پرانا سونا یا پھر کچھا سونا لیا جاتا ہے اور اس کو ایک پھٹی کے اندر پگھلا لیا جاتا ہے اس کے بعد پگھلے سونے کو لوہے کی سانچے میں ڈال کر ایک پٹی جیسی شیب دی جاتی ہے اس کے بعد اس پٹی کو ہتوڑے سے پیٹا جاتا ہے تاکہ وہ پتلا ہو جائے پھر اس کو ایک رولر مشین سے دبایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو درمیان سے کاٹ لیا جاتا ہے اور دوبارہ سے رولنگ مشین میں ڈال کر لمبا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو گول کر کے اس کے دونوں سرے آپس میں جوڑ لیے جاتے ہیں پھر ایک سانچے کے اندر ڈال کر کنگن کی گول شیپ بنائی جاتی ہے اس کے بعد کنگن کو گھس کر ایک جیسا برابر کر لیا جاتا ہے یوں ایک پلین کنگن بن جاتا ہے اس کے بعد کنگن پر آگ کا پریشر مارا جاتا ہے اور کیمیکل میں ڈبویا جاتا ہے جس سے اس میں چمک آ جاتی ہے اور یوں سادہ کنگن تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد کنگن پر ڈیزائن بنانے کی باری آتی ہے اس مقصد کے لیے سی این سی مشین استعمال ہوتی ہے اس مشین سے کنگن کے اوپر کسی بھی طرح کا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے پہلے کمپیوٹر پر ڈیزائن سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر مشین اس کے مطابق ڈیزائننگ کر دیتی ہے اور مشین سے آٹومیٹیکلی کنگن اسی ڈیزائن کے بنتے چلے جاتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک ڈیزائن بن جاتا ہے جتنا نفیس اور خوبصورت ڈیزائن ہوگا کنگن کی قیمت بھی اس حساب سے بھڑتی جائے گی گولڈ کوئن میکنگ پروسسس سونے کے کوئن یعنی سکہ بنانے سے پہلے سونی کی ایٹ کو بھٹی میں ڈال کر پگھلا لیا جاتا ہے پھر اس سونے کو پتلی سی پتری کی شیف دی جاتی ہے پھر یہ پتری ایک راٹ پر لپیٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس شیٹ کو سونے کی پتلی پتری میں کاٹ لیا جاتا ہے پھر اس کو رولر مشین میں ڈال کر ملائم اور مزید پتلا کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی مشین ان کو سکے کی شکل دے دیتی ہے یوں ساری شیٹ سے سونے کے سکے بن جاتے ہیں پھر ویٹ مشین سے تمام سکوں کا وزن دیکھا جاتا ہے اس کے بعد سکوں کو ٹری میں رکھ کر ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جس سے یہ مشین سب سکوں کو الگ الگ پیک کر دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ سکوں پر مہر بھی لگائی جاتی ہے یا نام لکھا جاتا ہے جس کا پہلے ہی کمپیوٹر پر ڈیزائن بنا لیا جاتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آخا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی مزیدار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ